اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و على سیدنا علی و سیدہ میری آپ سب سے ایک مدنی التجاہ ہے کہ رمضان المبارکی آمد آمد ہے اس کا دل سے خوش ہو کر استقبال کرنا ہے مارے ہارے نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجھے چانس دیا جا رہا ہے ایک مجھے موقع دیا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے میری زندگی میں ایک مطبع پھر رمضان کا مہینہ تا کر رہا ہے تاکہ میری بخشی سے ہو جائے میں جنت کا مستحق بن جائے اس لیے جو اہلِ ایمان ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا فکر ہے اور جو سمجھتے ہیں یہ دنیا عارضی ہے صدا کی زندگی مرنے کے باشروع ہونے والی ہے اور اس چند روزہ زندگی میں اگر میں مشکت اٹھا لیتا ہوں اس کے بدلے میں میری صدا کی زندگی سمر جائے گی آج اگر میں اللہ کی رضا کے لیے یہ دنیا کا کھانا پینا چھوڑ دوں گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے جنت کی نعمتیں اتا فرمائے گا آج میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کھانے پینے سے صحبت کرنے سے پرہیز کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں ہوریں اتا کرے گا خدام اتا کرے گا اور ایسی ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہو نہ زبان میں چکھی ہو وہ نعمتیں رب تعالیٰ مجھے اتا کرے گا تو وہ پھر رمضان المبارک کی آمد پر پریشانی نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو ہمارے جو محبت کرنے والے اہل ایمان وہ تو رمضان المبارک کی آمد پر نعرے لگاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے ہم بھی ان کی آمد کی خوشی کرنے والوں میں شامل ہو جائے تو میں آپ کے سامنے نعرہ لگاؤں گا آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ رمضان کی آمد مرحبہ رمضان کی آمد رمضان کی آمد رمضان کی آمد ہم رمضان المبارک کا استقبال کرنے والے ہیں ہمارے لئے یہ بہت بڑی نعمت ہوگی اگر رب تعالی ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ تا فرما دے اللہ تبارک تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک میں خوب خوب نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق تا فرمائے وما علیہ الا البلا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد